موسیقی اسلام علیکم ابرار شید آپ کی فضمت میں حاضر ہے اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اسے ریکویسٹ ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے لائک کریں ایک ہالی وڈ کے اداکار نے کل ایک بیان دیا جس کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں اگر کرونا وائرس کے خلاف کوئی بہترین جنگ کی جاری ہے یا حفاظتی اقتماد کیے جاری ہے یا اپنے لوگوں کا بہترین طریقے سے علاج کیا جارہا ہے وہ ہے متحدہ عرب امراض اس پہ کوئی شک نہیں کہ متحدہ عرب امراض میں اس وائرس سے متعلق جو آگائے کی مہم بھی جاری ہے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو اس کے خوف سے باہر نکلنے کی تلقین بھی کی جاری ہے اور حفاظتی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو بھی کہا جا رہا ہے ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو گھروں میں محصول بھی کر دیا جائے ورک اینڈ ایڈوکیشن فرام ہوم یعنی آپ گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں تعلیم بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امراض نسبتاً ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے پوری متحدہ عرب امراض یا جسے ہم یو اے ای کہتے ہیں اس کی عبادی باندھویں لاکھ سے زیادہ نہیں اس باندھویں لاکھ میں تقریباً ساٹھ لاکھ کے قریب افراد ایسے ہیں جن کا تعلق دیگر ممالک سے یعنی چالی سے بیالیس لاکھ جو مقامی لوگ ہیں اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں جنہیں ایکس پیٹریٹ کہا جاتا ہے یا غیر ملکی لوگ وہاں پر کام کی غرض سے بزنس کی غرض سے کسی اور وجہ سے مقیم ہیں لیکن میری جو آج کی گفتگو کا اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو رہنے والے پاکستانی انڈیان اور بنگلہ دیشی لوگ ہیں یعنی ساؤتھ ایشین لوگ ان کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہے ہیں یعنی وہاں پر نوکریاں ختم ہو رہی ہیں لگر ختم نہیں ہو رہی تو کم ہو رہی ہیں میری دو دن قبل وہاں پر ایک دوست سے بات ہوئی تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی نوکری تو ختم نہیں ہوئی لیکن اس کی تنخواہ میں خاترخواہ کمی کر دی گئی ہے اسی طرح کے بے شمار واقعات میرے نوٹس میں آئے ہیں مجھے روزانہ ویڈس ایپ پر میرے ماں کے جو فالوئرز ہیں وہ میسیجز کرتے ہیں کہ وہ ان حالات میں کیا کریں یعنی بارہ سو سے پندرہ سو درہم و قجرت لینے والا جب اس کی نوکری ختم ہو جائے اور کیمپوں تک محصور ہو جائے تو وہ کیا کرے رہاں وہ اپنے ملک پاکستان میں بھی نہیں آسکتے یا جو انڈیا نے وہ انڈیا نہیں آسکتے اس میں جو سب سے بڑا قدمی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت دبائی کو یا یو اے ای کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا یہاں تک کہ وہاں کے اپنے شہری متحدہ ایرم و ایمراک کی کسی پورٹ آف انٹری پر یا ائرپورٹ پر نہیں جا سکتے یعنی وہ اپنے ملک واپس نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ جس ملک میں گئے ہیں وہاں پر پندرہ دن قارنٹین میں گزارنے کے بعد کرونا وائرس کا ٹیسٹ کروا کر واپس نہیں آتے اسی طرح انہوں نے وہاں پر مقیم تمام انڈین اور پاکستانی یا بنگلہ دیشی فلپینوز جو دیگر موالک کے لوگ ان کے باہر جانے پر بھی پابندی لگا دیا ہے پابندی اس طرح کہ اب دبائی شارجہ راسل خیمہ یا جن کے ابودابی کی جو ائرپورٹس ہیں وہاں سے کوئی فلائٹ باہر نہیں جا رہی اس سوالے سے جو میرے دوست سوالات پوچھتے ہیں تو میرا ان کو ایک ہی جواب اور مشورہ وہ یہ کہ آپ اپنے اپنے شہروں میں قائم اپنے ملک کے سفارت خانے یعنی اگر پاکستانی ہیں تو دبائی میں اپنے کانسلیٹ میں جائیں ٹیلی فون پر ان سے رہنمائی حاصل کریں اگر وہ ابودابی میں ہے تو وہ ابودابی میں پاکستان کی ایمبیسی میں جائیں اگر وہ شارجہ میں ہے تو وہ بھی دبائی کانسلیٹ میں رابطہ کر کے اپنے سفارت خانے سے تازہ ترین ٹریولنگ ایڈوائیڈری کے حوالے سے وہ معلومات یا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں جہاں رہی بات ان کی نوکری جانے کی تو اس حوالے سے بتایا یہ گیا ہے کہ جو دبائی کی جو ان کا جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس حوالے سے وہ کچھ ایسے قوانین یا تجاویز مرتب کر رہا ہے کہ آپ لوگ جو کہ وہاں پر ایک کانٹریکٹ کے ذریعے گئے ہیں جن کو ملازمت ایک کانٹریکٹ کے تحت دی گئی ہے ان کو بے رزگار نہیں کیا جائے گا البتہ اگر وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ایک خاص اعزازیہ دیا جائے گا جس میں آپ مہینے کے جو راشن ہے اس کا بنوباس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تجویز بھی زیرہ بھور ہے کہ کیمپوں میں لوگوں کو کھانے پینے کی سہولیات پہنچائی جائیں جو کہ یہ بالکل فری ہوں گی لیکن ایک کرائیسس تو ہے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جلد جلد اس کرائیسس سے نکلیں دوسری جانت افواہوں سے گریز کریں افواہ سازی سے گریز کریں اور افواہوں پر مبنی جو اگر آپ کے پاس ویڈیو میسج جاتے ہیں ان کو آگے پھیلانے سے گریز کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای نے ایک قانون بنایا ہے جس کے تحر کرونا وائرس کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلانے والوں کو ایک سال تک جیل بھی ہو سکتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ